اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو دو پکسل ناظرین کورونا وائرس نے پورے ملک یا پوری دنیا کے ہر کونے میں بہت تباہی مچائی ہے مگر لوگوں کو کورونا وائرس سے بچانے کے لئے ویکسینیشن کا بڑے پیمانے پر وبائی پروگرام اس وبائی بیماری سے نمٹنے کے لئے عالمی سطح پر شروع ہوا ہے جس نے پچھلے سال دسمبر کے آخر سے اب تک عالمی سطح پر ایک اشاریہ سات ملین سے زیادہ افراد کی ہلاکت اور ستر ملین سے زائد افراد کو متاثر کیا ہے اس ماہ کے شروع میں برطانیہ دنیا کا پہلا ملک بن گیا جس نے اپنے شہریوں کو کوویڈ نائنٹین کی مکمل آزمائشی اور جان شدہ ویکسین کے ذریعے انتظامیاں شروع کیا اس کے بعد جلد ہی کئے دیگر اقوام نے بھی اس کی تشکیل کی جہاں پہ ہم آپ کو ان ممالک کی فیلس سے اگاہ کریں گے جنہوں نے ویکسین کو اپنی عبادی میں منظوری دے کر ان کا انتظام شروع کیا جس میں پہلا نمبر ہے متحدہ سلطنت یعنی یونائٹڈ کنگڈم دسمبر کو ایک نوے سالہ برطانوی دادی آٹھ مارگ ریٹ کینن دنیا میں پہلے شخص بن گئی جنہوں نے آزمائش سے باہر فائزر بائیو ٹیک کوویڈ نائنٹین ویکسین وصول کی لیکن ویکسینیشن پروگرام شروع ہونے کے فوراں بعد ہی کرونا وائرس کی نئی اور زیادہ متعددی کشید بھی پائے جانے کے بعد برطانیہ نے سخت لوگ ڈاؤن کے اقتماد نافذ کر دیئے جس کے بعد دوسرے نمبر پر متحدہ عرب امارات ہیں رہائشیوں کو کرونا وائرس ویکسین کا پہلا جبا چودہ دسمبر کو متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو زبو میں دیا گیا تیل سے مالا مال خلیجی ریاست نے بڑے پیمانے پر استعمال کیلئے فائزر بائیو ٹیک اور چینی ساختہ سینو فارم ویکسینوں کے منظوری دے دی اس کے بعد ریاست حائی متحدہ اسی دن امریکہ نے فائزر ویکسین کا انتظام بھی شروع کیا نیو یارک شہر سینڈرہ لینڈ سے میں ایک نگشدار نگری کے نرس کے ساتھ اسے وصول کرنے والی پہلی امریکی بن گئی یہ پروگرام شروع ہونے کے بعد سے ہی فائزر بائیو ٹیک انٹک کو دس لاکھ سے زیادہ فراد کو دیا گیا یہاں تک کہ امریکی حکام نے موڈرانہ کے ذریعے بنائے جانے والے دوسرے ویکسین کی منظوری بھی دے دی ہے ان ملکوں کے بعد ہے کیانیڈا کیانیڈا میں انصداد لگائے جانے والے پہلے مریض کیوبے کی اٹھانوے سالہ خاتون تھی جنہیں چودہ دسمبر کو فائزر ویکسین ملی تھی شمالی امریکہ کے ملک نے ہمسایہ امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے بڑے پیمانے پر حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام کے لیے موڈرانہ فیکسین کی بھی منظوری دے دی ہے موڈرانہ شارٹس کے پہلی کھیپ جو میرات کو پہنچی اس کے بعد ہے سعودی عرب عال عرب کا سب سے زیادہ متاثر جزیرہ ملک سعودی عرب جس میں 6128 امواد شامل ہیں جن میں ان میں تین کروڑ ساٹھ ہزار سے زیادہ ریکارڈ شدہ کیسز ہیں انہوں نے سترہ دسمبر کو فائزر بائیو ٹیکٹیک سے اپنے وہن کا آغاز کیا اس کے بعد ہے اسرائیل اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے انیس دسمبر کو کوویڈ نائنٹین کا ایک ویکسین جب حاصل کیا جس نے کومی رول آؤٹ کو شروع کیا نیتن یاہو اور ان کے وزیر صحت کوتل ایپ کے قریب رماتگان کے شعبہ میڈیکل سینٹر میں ٹی وی پر براہ راس فائزر بائیو ٹیکٹیک لگائے گئے تھے ان سب کے بعد ہے قطر دسمبر کو خلیجی ریاست میں فائزر بائیس بائیو ٹیکٹیکوں کی پہلی کھیپ پہنچنے کے بعد قطر نے مفت کرونا وائرس سے بچاؤ کے قطر پلانے کی مہم کا آغاز کیا یہ ویکسین دو خوراکوں میں دی جائے گی تین ہفتوں کے علاوہ ملک بھر میں سات بنیادی صحت مراکز میں قطر نے موڈرنا اور اکسفورد آسٹرازینکا ویکسین کے حصول کے لیے بھی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں اس کے بعد ہے میکسیکو میکسیکو نے چوبیس دسمبر کو بڑے پیمانے پر ویکسینیشن پروگرام شروع کیا کوویڈ نائنٹین نرس کے ساتھ دنیا میں سب سے انچی میں سے ایک ہلاکتوں کی تعداد حاصل کرنے والی پہلی نرس تھی ٹیلویڈن کا آغاز بیلر سے ایک کوریر کوویڈ نائنٹین تیارے سے فائزر بائیو ٹیکٹیک ویکسین کی پہلی تین ہزار خوراکوں کے پہنچنے کے ایک دن بعد ہوا تھا اس کے بعد ہے سربیہ بلکان کوم نے چوبیس دسمبر کو اپنی ویکسین رول آؤٹ کا آغاز کیا جس کے وجہ سے وزیراعظم انابر نابک فائزر کی ویکسین لینے والی پہلی خاتون بن گئی ہیں اس کے بعد کا ملک ہے کوئٹ کوئٹ نے بھی چوبیس دسمبر کو اپنی کرونا وائرس سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی موہم کا آغاز کیا ہے ملک کو امریکی دواساز کمپنیوں دیو فائزر اور اس کے جرمن بائیو ٹیک نے تیار کرنا ویکسین کی پہلی پندرہ لاکھ خوراکے وصول کی ہیں دسمبر کو چلی میکسیکو کے بعد آتا ہے چلی دسمبر کو چلی میکسیکو کے بعد چوبیس لاتینی امریکی دوسرا ملک بن گیا جس نے اپنا ٹیکہ لگانے کا پروگرام شروع کیا تھا اس کے بعد آتا ہے روس روسی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ستمبر سے ہی اپنی سٹوٹنک وی ویکسین کے ذریعے اپنے شہریوں کو ٹیکہ لگا رہا ہے اگست کو صدر بولا دیمیر پوتن نے کوویڈ نائنٹین اعلان کیا کہ روس ایک ویکسین کو بقاعدہ منظوری دینے والا پہلا ملک بن جائے گا تاہم استعمال کے لیے منظوری ملک کے بغیر اپنے فیسری ٹرائل کو مکمل کیے بغیر دی گئی جس سے عالمی ادارہ صحت اور سائنس دانوں کے سوالات اٹھائے اس کے بعد ہے سورزل لانڈ سورزل لانڈ نے 23 دسمبر کو اپنے کرونا وائرس ویکسین کا آغاز کیا نوے سال کی عمر میں کیر ہوم کی رہائشی نے فائزر بائیوڈیکٹی کے مجاز ہونے کے صرف چار دن بعد پہلا شارٹ وصول کیا ان سب کے بعد ہے کوسٹا ریکہ کوسٹا ریکہ نے بھد کے روز پائزر بائیوڈیکٹیکوں کی اپنی پہلی کھیپ وصول کی اور اس ملک نے پہلا شارٹ 24 دسمبر کو ویلچیر پر چلنے والی خاتون جو 91 سالہ نرسنگ ہوم کی رہائشی تھی الیزبت کاسٹیل کو لگایا ویکسین لگوانے کے بعد اس خاتون کا یہ کہنا تھا کہ میں خدا کا شکر گزار ہوں کیونکہ میں نے اس سے بہت کچھ مانگا ہے میری زندگی میرے لیے بہت اہم ہے لہٰذا ہر لمحے سے فائدہ اٹھائیں کوسٹا ریکن کے صدر کارلوس ایل وارڈو نے کہا ہے کہ یہ ویکسین اس وبائی بیماری کے خاتمے کا آغاز ہو سکتی ہے اس کے بعد ہے ہنگری ہنگری نے 24 دسمبر سے فائزر بائیوڈیکٹیک کو کوویڈ نائنٹین ویکسین کے خلاف صحت سے متعلق کارکنوں کو قطرے پلانا شروع کیے سرکاری خبر رسائے ایجنسی ایم ٹی آئی کے مطابق ہنگری کو ہفتے کی صبح کرونا وارس سے متعلق پہلی ویکسین ملی تھی جو 4870 افراد کو ٹی کا لگانے کے لیے کافی ہوگی اس اقدام سے 27 دسمبر کو 27 مل مالک کے ہلاک میں سے پہلے شارٹس کے مربوط رول آؤٹ کے بارے میں یورپی یونین کے منصوبوں کو پریشان کر دیا گیا ان کے بعد سب سے آخر پہ آتا ہے جرمنی کرونا وارس کے خلاف ٹی کے لگانے کا آغاز 26 دسمبر کو جرمنی کی ریاستر سکسونی انہال میں اس ملک سے بعض ذابطہ طور پر اس کی موہم کا آغاز کرنے سے ایک دن قبل ہوا بلڈ سٹیٹ کسپے میں بزرگ شہریوں کے لیے کروجر مرکز میں 101 سالہ عید کوئیزہ اس کی رہائشوں میں سے پہلی تھی جن کو قطرے پلائے گئے تھے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں اور ہمارے چانل اردو پکسلز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ موسیقی